موسیقی اسلام علیکم میں ہمی آبید اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے یوٹیوب چینل کورین زبان سیکھنے کے لیے کلٹی ٹیس کے مطلق یا کوریا کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری مل جائے آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو کورین ٹیسٹ میں یوز ہونے والی امپورٹنٹ ضروری وکیبلری جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا سٹارٹ کرتے ہیں اسے دیکھیں سب سے پہلے ہے تھونگ مل جانور جانور کیسے بنا؟ دیکھیں تھے او تھو نیچے ڈ تھونگ ایم او ایل مل تھونگ مل جانور سو 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 کا مطلب ہوتا ہے گائے کھے دیکھیں کھے کے ساتھ ہمارا واول اے یوز ہوا ہے تو یہ بنا کھے کتا ڈاغ تھے جی اب دیکھیں یہ تھے ہے اس کے بعد جو ہمارے ساتھ جو واول یوز ہوا ہے وہ ہے وے تو بنا تھے اس کے بعد یہ جو ہے یہ دوسری دفعہ جین کی آواز دیتا ہے اس کے ساتھ ای لگا تو بنا جی تھے جی مطلب خنزیر سور یہ ہے برادر آپ کا تھک تھے آ اور نیچے ل اور دو لفظ آئے ہیں لیکن یہاں پر ل سائلنٹ ہوگا ویسے کورین قانون کے مطابق کوریا کا جو کونسٹننٹ ہے وہ تیسرا نیچے آتا ہے اور زیادہ زیادہ تین ورڈ ہوتے ہیں لیکن کچھ سیلیکٹڈ ورڈ ہیں جیسے جودل بھی پیچھے آیا تھا تو کچھ سیلیکٹڈ ورڈ ہیں جن کو ہم ایز ای پریکٹس ایسے ہی پڑھیں گے لیکن ہم اپنی طرف سے کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ نیچے بھی دو ہم کونسٹننٹ لگا لیں یہ جو سیلیکٹڈ ورڈ ہے انہی کو ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے تھک اس کا مطلب ہوتا ہے مرگی اوری یہ برادر آپ کا اوری اس کا مطلب ہوتا ہے بتخ ڈک اب یہاں پہ آئیں سوہاگی 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 کا مطلب ہوتا ہے سیلنڈر جو آگ بجانے کے لیے کام آتا ہے ایس او سو اس کے بعد یہ واولی ہمارا وا ہے تو اس کے اوپر جب یہ ایس لگا تو بنا ہوا اور اس کے بعد گھی سوہاگی آگ بجانے والا سیلنڈر سن سو رے ایس او این سن جو ہاتھ کے لیے بھی ہمارا یوز ہوتا ہے سو ایس او سو آر اے رے سن سو رے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہاتھ والی ریڈی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اب آجائیں یہ ہے ہمارا پنگ اگر آپ دیکھیں تو یہ پے آ اور نیچے ان جی پنگ اس کا مطلب ہوتا ہے بریڈ ڈبل روٹی برگر یا بریڈ یا جیسے ہماری روٹی ہے ان سب چیزوں کو پنگ کے طور پر یوز کرتے ہیں او یو اب دیکھیں یہ واولی ہمارا او ہے اور اگلا واول ہمارا یو ہے او یو دودھ ملک یہ ہمارا آیا دیکھیں جی او چھے گک پہلا واول ہی ہمارا او چھے کے ساتھ اے لگا تو بنا چھے دوسری دفعہ یہ جی اپنا گاف کی آواز دے گا اس کے ساتھ واول ہمارا او گو اور نیچے پھر وہ کاف گک او چھے گک مینز پوسٹ آفیس یہ ہمارا لفظ ہے پھونگون اچھا اب یہ لکھا ایسے جا رہا ہے پھو اس کے ساتھ یاؤ پھو اور ان جی پھونگ بیسیکلی اگلے اگر ہم واول کو دیکھیں تو یہ واول ہے ہمارا وہ اور نیچے اس کے جب ان آیا تو بناو وون لیکن جب ہم اس کو ریڈ کریں گے پرونونس کریں گے تو ہم کہیں گے پھونگون کیونکہ جو نیچے والا جی ہے یہی جی آگے جا رہا ہے اور اگلا جو ای ہوں گا وہ سائلنٹ ہو جائے گا اگر ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں پھونگون تو یہ ہمارا لفظ ٹوٹ کر آئے گا جس کے کوئی معنی نہیں ہے لکھا ایسے جائے گا لیکن پڑھیں گے ہم پھونگون پھونگون ہسپٹل ہسپتال اچھا یہ ہے دیکھیں ان ہنگ انہنگ بینک اب دیکھیں ا یہ واولی ہمارا ا ہے اس کے نیچے ان آیا ان اور ہنگ اچ اے ہے نیچے ان جی ہنگ انہنگ کا مطلب ہوتا ہے بینک اگلے ہمارا برادر یاکوک اگر آپ دیکھیں یا اور اس کے نیچے ایک کاف آیا تو بنا یاک اس کے بعد دیکھیں کو کوک لیکن اب ہوا یوں کیونکہ نیچے والا جو کاف ہے تو اگلا جو ہم نے جی پڑھنا تھا تو وہ سائلینٹ ہو گیا تو اس لئے ہم اس کو پڑھیں گے یاکوک یاکوک مینز میڈیکل سٹور اگر ہم جسٹ کہیں یاک تو اس کا مطلب ہوگا میڈیسن چھو یو سو چھو یو سو پٹرول پاپ اب دیکھیں چھے کے ساتھ او چھو اگلا واول ہی ہمارا یو س او سو چھو یو سو پٹرول پاپ ہنگ دن بودو اس کا مطلب ہوتا ہے زیبرا کروسنگ اب یہ لفظ کیسے بنا ہے دیکھیں جب بھی ہم نے کوئی لفظ کو ریڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اس کا واول کیا ہے اب اس کا واول ہے جب اس کے اوپر ایکش لگا تو بنا ہے نیچے این جی آیا تو بنا ہنگ اب دوسری دفعہ اس کو ہم دال میں پڑھ رہے ہیں دا اور نیچے این دن ہنگ دن اس کو ہم بے میں پڑھ لیں گے بے او بو اور دال او دو بو دو ہنگ دن بو دو means زیبرا کروسنگ یہ ہمارا شی جنگ شی جنگ مارکیٹ کھ جنگ کھ اور نیچے پھر کاف آیا تو بنا کھ جے آ این جی جنگ کھ جنگ سینیما اچھا یہ ہے کھن مل کھے او کھو اور نیچے این کھن ایم او ایل مل کھن مل امارت بیلڈنگ شی دنگ اچھا دیکھیں اس کے ساتھ جب ای آیا تو ہمارا بنا شی نیچے وہی کاف شک دال کے ساتھ آ دا این جی دنگ شک دنگ شک دنگ کا مطلب ہوتا ہے ہوتل ریسورنٹ کنٹین ام شک ا ام ام ایس کے ساتھ ای شی اور نیچے کاف شک ام شک اس کا مطلب ہوتا ہے فوڈ یہ ہے ہمارا شک سا سیم وہی س ای ش کاف شک ایس آ سا شک 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 کا مطلب ہوتا ہے ایٹنگ فوڈ یعنی بریک فاسٹ ڈینر لانچ یہ شک یہ ہمارا لفظ ہے سل گو جی یہ ہمارے لفظ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ایس او سو نیچے ال سل اس کے بعد گو کاف کے ساتھ آؤ گو جی جے کے ساتھ ای جی سل گو جی سل گو جی کا مطلب ہوتا ہے برطن دونا اگلا آگیا دیکھیں پل لے پے کے ساتھ آ نیچے والا ال پل آگے پھر یہی ال ہے اور اس کے ساتھ ا ہے بنا بنتا تو ایسے ہے کہ ہم اس کو کہیں رے لیکن چونکہ نیچے جو ہے ریو لائے اور آگے بھی سیم اسی طرح کا کونسنٹ آگیا تو اگلا ہمارا سائلینٹ ہو گیا تو ہم نیچے والے کو ہی اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے پل لے مطلب کپڑے دونا چونگ سو دیکھیں چھے او اور اینجی چونگ ایس او سو چونگ سو اس کا مطلب ہوتا ہے سفائی کلیننگ دیکھیں کیونکہ اس کے ساتھ جو او ہمارا یوز ہویا ہے نیچے اینجی سن 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 کا مطلب ہوتا ہے کلائمنگ ہائیکنگ پہاڑ پر چڑھنا اچھا اگر لفظ سن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ ام اک ام اک اب ہم اس کو ایسے پڑھیں گے ام اک میوزک خو چھ گو رپیئر کرنا مرمت کرنا دیکھیں کھے کے ساتھ او خو چھے کے ساتھ ای چھ اور گاف کے ساتھ او گو کھو چھے گو مرمت کرنا کسی چیز کی اچھا یہ ہے کھو تھونگ ٹریفک اب دیکھیں کھے کے ساتھ نیچے یو آیا تو بنا کھو اور یہ تھے او این جی تھونگ کھو تھونگ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریفک اچھا یہ ہے ہمارا س رے گی دیکھیں ایس او یعنی یہ ڈبل ایس ہمارا یہاں پہ یوز ہوا ہے تو اس کے ساتھ جب او یوز ہوا س رے اور گے کے ساتھ ہمارا جی کے ساتھ ای لگا تو بنا گی س رے گی سریگی سریگی مطلب ہوتا ہے کچھ را امیدہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اس لیے آپ اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اوکے اللہ حافظ